محبت ہے کیا چیز ہم کو بتاؤ یہ کس نے شروع کی ہمیں بھی سناو ایک ایسے گیتکار جن کے معصوم سے سوالوں کا جواب ڈھوننا کروڑوں جوا دھڑکنوں کی آفصو بن گیا جن کے گیتوں نے لوگوں کو محبت کا مطلب سکھایا زندگی کی بحیلی کو اپنے گیت کے سر یہ کہانی میں پرویا اور محبت کو بھولنے بھولانے کی حد سے باہر نکال کر رشتے ناتوں کے بندن میں باندیا جتنا لکھا سب سوپر ہٹ لکھا پریم روک پالے آشکوں کے ملنے بچھڑنے کے سکھ دکھوں جنہوں نے اپنی لفظوں سے پیرویا ان کی قویتاؤں نے دیش کا سممان بڑھایا ہماری خاص پیشکش پھر تیری کہانی یاد آئی میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہندی فلم انڈسٹری کے مشہور کیتکار اور قوی سنتوش آنند کی ستر کے دشک میں ہندی فلم انڈسٹری کے گیتوں کو اپنی لفظوں سے سجانے والے گیتکار سنتوش آنند کی کریئر کی شروعات ہوئی ایک کاوے گان سے ماں سے اچھا کچھ نہ ہوتا ماں تو ہی پرمیشور ہے ہر دم میرے من مندر میں تیری جوت ہو جاگر کوی سمیلنوں میں اپنے گیتوں کے ذریعے دیشکا موٹے اکشرو میں تب تو یہ پوستر کا زبانہ تھا نا تو اس میں لکھا جاتا تھا اور آپ کا لادلہ سنتوش آنند چالیس سال تک لال کے لیے سے گھن سندر دیوست کے موقع پر کویتہ پاٹ کرتے ہوئے سنتوش آنند دیش کے تین یدھوں کی کامیابیوں کو اپنے گیتوں میں سجا چکے ہیں بڑے بڑے نیتاؤن کی فنکاری کے داد دیتے تھے تو فانوں سے اچھا اچھا ساغر تھر راتا ہے جس کے بازوں میں دم ہوتا جگ اس کو گاتا ہے اپنی ہمت کو موبھارو اپنی طاقت کو پوکارو اپنی قسمت کو سوارو میرے پران لے لو رے میرے دیش کو بہ چالو میرے پران لے میں نے تین دو میں کویتہ پاٹ کیا ہے سن بھاسٹ سن پیسٹ سن گتہ اور سب میں میرے گیت ماشیب ہوئے چھبیش جنوری کے دن ہی اپنا گیت بنانا اور لال کلے پر کھڑے ہو کر لوگوں کی واہواہی بٹورنا ان دنوں سنتوش جی کی آدت بن گئی تھی سنتوش آنن شائری کی دنیا سے ہوتے ہوئے فلموں میں آئے یعنی کہ فلموں میں آنے سے پہلے ہی شائری کے آسمان پر وہ ایک چمکتا ستارہ بن چکے تھے وہ مشاعروں کی جان ہوا کرتے تھے ساٹھ کے دشک میں انہیں ممبئی کے ایک کوی سمیلن میں کاوی پاٹ کرنے کا موقع ملا جہاں ان کی ملاقات تارہ چند بڑھ جاتیا سے ہوئی پھر دلی میں منوچ کمار سے ہوئی وہ پہلی ملاقات سنتوش کے ذہن میں آج بھی تازہ ہے جس نے سنتوش آنند کو کبھی سے گیتکار بنا دیا وہاں سے پھر یہ بومبے بومبے میں کبھی سمیلن ہوا وہاں انٹرول ہوا انٹرول میں تارہ چند بڑھ جاتا ہے جبین لہی مجھے لیکن پھر میں آ گیا یہاں دلی کیونکہ وہ لوگ چاہتے تک وہیں بیٹھ جاؤں میں میں بیٹھ نہیں سکتا تھا وہاں سے آ گیا یہاں آ کے بس یہ میرا نام جوکر کی شوٹنگ تھی منوچ کمار آئے ہوئے تھے میرا ایک دوست تالیگر یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھا تھا ہری بھار دوائج وہ رات کو بہرہ بھجئے لگ بھگ آیا بولے گا تجھے منوچ کمار بھلا رہے ہیں تو میں سمجھا ہی نیئے ایک ساتھ بجے سے منوچ کمار میرا ہنجار کر رہے تھا بجے کمیتہ پاتھ شروع ہوا رات تو ہو گئی لوگ کھانا پینا بھول گئے رات کو پھر بگنالی مارکیٹ سے چھوڑے بھٹورے بھگائے گیا اس کے بات میں انہوں نے ہوای جاز کا ٹکٹ بریز دیا میں چلا گیا فلم لائن پہلا گیت پورب اور پشم سال انیس سو ستر میں آئے فلم پورب اور پشم کا گیت پوروا سوہانی آئی رے گیتکار کے ساتھ نہیں ہوا ہے اس میں یہ پہلے اندی ور پریم دبن اور اور نئے گیتکار اور انٹروڈیسنگ نیو سانگ رائٹر سنتوش آنن اس طرح سے دیا گیا تھا سال انیس سو بہتر میں آئے فلم شور کے اس گیت نے تو کامیابی کا ایسا شور مچایا کہ ملینیم یعنی ہزار برسوں کا سب سے سبھل گیت بن گیا سانگ آف دہ ملینیم کا خطاب اپنے نام کرنے والے اس گیت کے لیے سنتوش آنن کو فلم فیر کا بیسٹ لیوریسسٹ کا وارڈ ملا پیار کرنا کبھا ہے مہنزوں کی رہانی زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری نہیں سنتوش آنے والے اس گیت کے لیوریسسٹ کا وارڈ ملینیم خار میں رہتے تھے دل لکشمکانی دن جو بنی ہے وہ ان کا لڑکا ٹنکو اس کا چھوٹا سب آ جا تھا جب بنا لی تو مجھ سے وہ گھولے انہوں نے اتنے گھنی تھے وہ کہ دیکھو دماغ مت خراب کرنا میں سمجھا ہی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر اس کا ریکارڈنگ ہوا لتا جی نے اسے تین بار سنا فلم شور کا ایک اور گانا سنتوش جی کی کلم سے نکلا اس کے بعد سنتوش کی سفلتا کا سلسلہ چلتا گیا فلم روٹی کپڑا اور مکان کے اس گانے نے مہندر کپور کو بیشٹ سنگر کا وارڈ دلوایا اس فلم کے جس گیت کے لیے سنتوش آنند کو بیشٹ لیرسسٹ کا فلم فیر خطاب ملا وہ گانا تھا انیس سو پیچھتر میں سنکرلپ کا جنم ہوا تھا اور انیس سو پیچھتر میں ڈیڈی کو پہلا فلم فیر ملا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس سمیں ان کا اتنا بڑا نام ہوا کرتا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ سنتوش جی کو دو دو ایوارڈ ملے ہیں کیونکہ سنکرلپ شادی کے دس سال بعد اگر آپ کو پتا ہو تو شادی کے دس سال بعد یہ میرے بھائی ہوئے تھے تو سنکرلپ کا برت اور ڈیڈی کا پہلا فلم فیر انیس سو پیچھتر کا تھا منوش کمار کی فلم کاری میں سنتوش آنند کی لیکھنی کا گہرا پربھاو رہا ہے بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ منوش کمار نے سنتوش آنند سے پربھاویت ہو کر ایک فلم بھی بنای تھی جو کسی وجہ سے ریلیز نہ ہو سکی لوگ بولتے تھے کہ منوش کی فلم آئے گی کیونکہ میں اور کسی کے ساتھ لیکھتا ہوں منوش کی فلم آئے گی سنتوش آنند کے گیت ہوں گے یہ ایک کمبینیشن سا بن گیا تھا لوگوں میں ذہن میں تھا سنتوش آنند کی لیکھنی نے فلم انجسٹری کو ایک کے بعد ایک کئی سپر ہیٹ گیتوں کی سوگاہ دی ہے کبھی بیت کے بول کو آشکوں کے نام کیا تو کبھی اپنے لفظوں سے مائے خانوں کی جام چلکا ہے تیس سال کے اپنے سنگیت کے سفر میں سنتوش جی نے چھبیس فلموں میں قریب ایک سو نو گانوں کے بول اپنے کلم سے سجائے ہیں پھر آئی وہ فلم جس نے سنتوش کا نام ہمیشہ کے لیے ہندی فلم جگت کے گیتکاروں کے بیچ سوارن اکشاروں سے لکھ دیا فلم تھی گران تھی جتنی ہٹ یہ فلم رہی اسے کہیں زیادہ اس کے گانے پاپلر ہوئے اس زمانے میں بچے بچے کے زبان پر تھے سنتوش کے لکھے یقین جس کے اندر پریم نہیں ہوگا اس کے اندر دیش پریم خاک ہوگا پھرے پریم کرنا تو سیکھو آپ ایک دوسرے سے نفرت یہ وہ اس کا برا ہو اس کا یہ ہو اس میں زندگی کر جاتی ہے پیار کرنا سیکھو میں تو پیار کا دیوان آنگی اور میں پیار کی پریباشا ہی دیئے لاگ گہرا ہو سا آگر تو کیا پیار سے کچھ بھی گہرا نہیں رتا جی جب پڑھ رہی کلے وہ لگے رائٹنگ ہی سے کہتے ہیں میں سن رہا تھا سنتوش آنند کے دل سے نکلے گیت لوگوں کے دلوں کو چھوٹے رہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کامیابی کا ایک دشک گزر گیا منوش کمار کے علاوہ راج کپور بھی سنتوش آنند کے کلم کے کمال سے بہت خوبی واقف تھے وہ اپنے فلم ساتیم شیوم سندرم میں ہی سنتوش آنند سے گیت لکھوانا چاہ رہے تھے لیکن تب سنتوش آنند اس کے لئے رازی نہیں ہوئے لیکن سال 1982 میں آئے فلم پریم روگ میں گیت لکھنے سے یہ پریم روگی گیت کار خود کو چودہ نہیں رکھ پایا اس گیت کے لئے ایک بار پھر انہیں بیسٹ لیریسسٹ کے فلم فیر اوارڈ سے نوازا گیا فلم پریم روگ کے گیت بھی نہ صرف مخبول ہوئے بلکہ آج بھی لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں اس گیت کو تو اپنی بیٹی کو دھیان میں رکھ کر لکھا تھا سنتوش آنند نے محبت ہے کیا چیز پر ان کو ملا تھا فلم فیر اوارڈ ویسے انہوں نے اس فلم میں میرے اوپر بھی سنایا ایک گیت لکھا تھا میں ڈیڑھ سال کی تھی تب یہ گلیاں ہیں چوب آرہا ہیں پر اس پر نہیں ملا محبت ہے کیا چیز پر انہیں فلم فیر اوارڈ ملا تھا نیوزک ڈیریکٹر لکشمیکان پیارے لال کا ساتھ سنتوش آنند کو ہندی فلم دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کر گیا لکشمیکان پیارے لال سے جو میرا رہا ہے وہ تو کسی سا رہا ہی نہیں اینڈ میں لکشمیکان جی تو ہم تو مزاگ کرتے کرتے گیت بناتے تھے ٹیلی فون پہ گیت بنا لیتے تھے اور لکشمیکان جی تو یہ کہنے لگے یار اینڈ میں کہ تُو پندرہ دن ادھر رہے لیا کر پندرہ دن ادھر رہے لیا کر یہاں تک بات تھی لیکن بس ان کا جانا میرا بہت بڑا نقصان ان کے جانے کے بعد حالانکہ میں نے کچھ فلمیں کی اور میوزک ڈیریکٹر کے ساتھ لیکن مزا نہیں آیا بات کہہ رہا وہ مجھے پکڑتے تھے اور میں انہیں پکڑ لیتا تھا مہیندر کپور آشا بھوسلے اور نہ جانے کتنے ہی سنگرز نے ان کے لفظوں کو اپنی آواز سے سجایا ہے پرسنٹوش آنن سورکوکیلا لاتا مانگیشکر جی محمد رفی صاحب اور مکش کمار سے کافی پربھاویت ہیں لاتا جی میں کیا تھا فوراں ہی یاد کر لیتی کسی کا بھی لکھا ہوا گی اور پھر اسے اپنا کومان ڈیش فولی صاحب کیا کہاں کیا کتنا کرنا گیپ یہ لاتا جی کی جو کوالیٹی تھی پھر جو موسیق ڈیریکٹر بناتے تھے اس سے ایکسٹر اپنا ڈال دیتی تھی یہ کمال تھا میں ان سے بہت پربھاویت رہا ہوں سیمپل ہر آدمی یہ سمجھتا تھا اس کو تو میں بھی گال ہوں لیکن رفی صاحب کے لئے آپ کچھ بھی دے دی جو کلاسیکل کے وہ استاد تھے بھجن جو انہوں نے گائے ہیں میرا خیال ہے کسی نے اتنے بڑی بھجن نہیں گا وہ تو اگر پبلکلی دیکھیں تو مکیش مکیش جو گا دیتے تھے وہ ہوتا ہی ہی اتنا اور اس کی سب سے بڑیا مثال کیا ہے رمیہ بستا ویہا گالہ سب گاتے ہیں سارے سنگر سنس میں لیکن انڈ میں جب وہ چار لائنیں ہیں وہ رسٹہ ہوئی اور مسافر ہوئی اکیلا آدمی کھا گیا پورے گانے بچھا گیا سارے سنگیت نے آنے سے پہلے کہ زندگی بھی سنتوش جی بڑے سادے ڈھنگ سے جیتے تھے پندرہ ہندی فلموں میں اپنے نگموں سے پیار بکھیرنے والے سنتوش آنن سے جب ہم نے پوچھا کہ گیت لکھنے کی پریرن آپ کو کہاں سے ملتی ہے تو سنتوش آنند کا جواب تھا زندگی میں کوئی آ جاتا ہے اچھا لگنے لگتا ہے آکرشن ہوتا ہے کبھیتہ نکل آتی ہے گیت بن جاتا ہے تو ایسا بھی میرے ساتھ ہوا ہے جب فلم لائن میں چلے گئے تو وہاں بھی جو میں نے لکھا جو میری زندگی میں میٹا ہے بھوگا ہے میں نے گانوں کی سنچوری مار چکے سنتوش جی کو میوزک لائن سے ایک ملال ہمیشہ رہتا ہے جسے وہ گیتکاروں کا دربھاگ یہ مانتے ہیں گیتکار کو کریڈٹ کہاں ملتا تھا کریڈٹ تو جو ہے مطلب لے جاتے تھے پروڈیسر ڈیریکٹر کساب انہوں نے بنوا لیا اچھا یہ ٹھیک ہے لیکن بنایا جسنا ہے اس کا تو سوچو تین منٹ میں آپ کو پورا وہ کھیل کر دینا ہے اپنے گیتوں کے ذریعے زندگی کے علجے پہلوں کو سلجھانے والے گیتکار سنتوش آنند کی زندگی اس وقت تھم گئی جب ان کے بیٹے سنکلپ نے اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی ماسوم بیٹی اور ایک بڑھا بے بس باپ دیکھیں جو اس پریوار کے ساتھ ہوا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ دشمن کے بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس سے ریکوور کرنا ہی بہت بڑی بات ہے اس انہونی کے باوجود بھی امیدوں کا دامن چھوٹا نہیں ہے پوتی ردھما کو گوڑ کا گفت مانکا سنتوشی ایک بار پھر فلم گیتکاری کے دنیا میں کمبیک کر سکتے ہیں سنکل پانند کی جب ڈیت ہوئی تھی اور میری بابی جی کی جب ڈیت ہوئی تھی تو ان لوگوں نے کوئی گیت بھی تیار کیا ہے اس وقت ڈیڈی بمبئی گئے تھے ڈیت سے یہ بلکل ڈیت سے ایک مہینے پہلے کی بات رہی ہوگی تو گیت تیار کیا تھا اور یہاں تک کی پلاننگ تھی ان کا بھی یہ کیے بانڈنگ کی اگر آپ بات کریں تو دونوں کا یہی سپنا ہے اگر ہم کو واپس کمبیک کرنا ہے تو ہم دونوں کو ایک ساتھی کرنا ہے تو انہوں نے گیت تیار کیا تھا آپ دیکھئے وہ کب تک آفاتا ہے کتابیں پڑھنا پان کھانا کبھی سم میلنوں میں جانا گانے سننا سنتوش آنن کے شوق میں شمار ہے لیکن زندگی کا مقصد ان کی پوٹی ردما ہے ریدی ماں آج کی ریٹ میں سنتوش آنن جی کا انرجی ڈرنک ہے آج انہیں یہ لگتا ہے کہ میں اور سو سال جی ہوں کیونکہ میرے سامنے بہت بڑی جمعہ داری ہے تو کسی کو شرے نہ دے کر یہاں ریدی ماں آنن کو ہی شرے جاتا ہے اور آج ہمیں بھی یہ لگتا ہے کیونکہ ریدی ماں نہیں ہوتی تو پریبار ہے مجھے لگتا ہے وہیں پہ ختم ہو گیا تھا زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی پیار کر لے گھڑی دو گھڑی اپنے گیت کے بولوں پر عمل کر رہے سنتوش آنن پوتی کو جیون کا نیا لکش مان کر اپنے چھوٹے سے پریبار کے ساتھ جیون کے اس پڑاو کو بڑی ہی زندہ دلی سے گزار رہے ہیں جینے کی تمنہ کوئی نہیں پھر بھی جانے کیوں جیتا ہوں